پیوکے میں پاکستان اپنی ساجشوں سے باج نہیں آ رہا ہے پیوکے کے کئی علاقوں میں پاکستان کو لے کر اب بغاوت دیکھنے کو مل رہی ہے گلگٹ پاکستان جیسے علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاکستان کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں اس بیچ پاکستان کی پیوکے میں ایک ایسی ساجش کا خلاصہ ہوا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے دراصل پیوکے سے سٹے کئی علاقوں کو پاکستان اب چین کو دینے کا پلان کر رہا ہے پاکستان گپ چپ طریقے سے کشمیر سے سٹے اوپری حصے ہنجا گھاٹی کو جلد ہی چین کو پٹے پر دینے والا ہے اس کے ذریعے پاکستان چین پاکستان آرکھک گلیارے یعنی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور پریوجنا میں چینی نویش کو بڑھا کر اپنے چینی کرش کو کم کرنا چاہتا ہے یہ علاقہ کھنیجوں کے معامل میں بہت دھنی ہے اور چین وہاں کھنن پریوجنا شروع کروا سکتا ہے اس بات کو لے کر ان علاقوں کے عام لوگوں میں بہت غصہ ہے حال ہی میں پیوکے سمیت اس کے آس پاس کے علاقوں سے سامنے آ رہی کئی خبروں سے پتا چلا ہے کہ پاکستانی سے نہ عام لوگوں کی زمینوں پر زبرن قبضہ کر رہی ہے چین پاکستان آرکھک گلیارے کو لے کر بھی گلکٹ وارٹستان کی علاقوں میں بڑے پردرشن ہوئے ان علاقوں میں چینی گھسپیٹ کی وجہ سے لوگوں نے سی پی ای سی میں کام کر رہے چینی کرمچاریوں اور ادھکاریوں پر ہنسک حملے بھی کیے ایسے میں اس تھانیر لوگوں کے ویروت کی وجہ سے چین کے سی پی ای سی پی ای سی پر بڑا خطرہ بھی ہے حالاکہ ان سب کے بیچ گھوڑ کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی وجہ سے پیوکے کے کئی علاقوں میں بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادھر بھارت کے کشمیر میں وکاس کی نئی لہر چل رہی ہے تو وہیں پاک ادھکرد کشمیر میں لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی مشکت کرنی پڑ رہی ہے دراصل چین کی نیتی غریب اور چھوٹے دیشوں کو ہمیشہ سے کرج دے کر انہیں اپنے کرج کے بوجھ میں دبانے کا ہے اور چین کے اس مکڑ جال میں پاکستان پھنس گیا ہے آزادی کے بعد سے ہی پاکستان کو کرج لینے کی لد پڑ گئی ہے 1971 کے بعد پاکستان نے امریکہ سے 1972 میں 84 کروڑ ڈالر 1973 میں 75 کروڑ ڈالر اور 1974 میں بھی کروڑوں ڈالر کا کرج لیا ہے پاکستان نے انترارشتی مدرہ کورس سے اب تک 22 بار کرج لیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے یہی حالات رہے تو جلد پاکستان چین سمیت دوسرے دیشوں کی ایک کٹھ پتلی ماتر رہ جائے گا بہرحال ہماری اس خبر کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں کے ضرور بتائیے باقی دیش اور دنیا کی آنے بڑی خبروں کے لیے دیکھتو رہی آج تک ڈیجیٹل